آداب ناظرین میں ہوں شاہد آج کے اس ہاؤ ٹو سیریز میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان ڈیزائن میں آپ ایکس ایمل کے ساتھ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اور اس کی ہیلپ سے آپ ایک ریپورٹ کارڈ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ایک ایکسل فائل ہے جو سکول کی طرف سے آپ کو ملی ہے اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ایک ریپورٹ کارڈ آپ کو پریپیر کرنا ہے تو یہاں پہ سٹوڈنٹ کا نام کلاس رول نمبر اور سبجیکٹ ٹوٹل مارکس ایٹسٹرہ سب جو ہے آپ کو دے دیا گیا ہے اور انہوں نے آپ کو رول نمبر کے حساب سے سٹوڈنٹ کا فوٹو دے دیا ہے تو اس کو یہاں پہ میں نے اس طرح سے ایمپورٹ کیا ہے یہ ایکس ایمل فائل کا سٹرکچر ہے پوٹو یا کوئی بھی ایمیج کو ایمپورٹ کرنے کا تو یہ میں نے کس طرح سے جنریٹ کیا ہے وہ فارمولا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوڈنٹ کا رول نمبر ون ٹو نائن ون سے شروع ہوتا ہے میں نے یہاں پہ رول نمبر میں یہ ون ٹو نائن زیرو کا ایڈ کر دیا ہے اماؤنٹ اور وہ آپ دیکھیں گے نیچے تک آ گیا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ فارمولا جو ہے آپ بائی ہینڈ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں چونکہ یہ ایکسل کا ٹوٹوریل نہیں ہے اس لئے میں اس میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا اس کے علاوہ آپ نائن ٹین ٹیلیون جتنا بھی ہے آپ اس کو الگ الگ ایکسل فائل بنا کے بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک سنگل ایکس ایمل ایکسل فائل میں کس طرح سے کام کرنا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس ڈیٹا کو پہلے ایکس ایمل میں ہمیں چینج کرنا ہے تو ایکس ایمل میں کنورٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ڈیویلیپر ٹیپ موجود ہونا چاہیے تو میرے پاس یہاں پہ ڈیویلیپر ٹیپ آلریڈی انیبلڈ ہے اگر آپ کے پاس انیبلڈ نہیں ہے تو آپ جائیں گے فائل میں آپشنز میں اور یہ کسٹمائز ریبین میں جانا ہے اور یہاں پہ یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہوگا تو اسے ہمیں ٹک کر دینا ہے اور ہوگے کر دینا ہے تو ٹک کر کے اوکے کریں گے تو یہ ہمارے پاس نظر آئے گا یہ والا ٹیپ اب دوسرا ٹیپ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس ڈیٹا کے لئے ہمیں ایک بیسک سکیما بنانا پڑے گا سکیما مطلب یہ ہو گیا کہ اس میں ٹیگز ہمیں بنانے پڑے گے اور ہمیں بتانا پڑے گے اس میں کیا کیا ڈیٹا موجود ہے تو میں نے ایک آلریڈی بنا رکھا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پڑ اس سے پہلے میں یہاں کو ایک بیسک بنا کے دکھا دیتا ہوں سکیما کس طرح سے بنتا ہے تو چونکہ یہ ہم ریپورٹ ڈیٹا پہ کام کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی ہم نام دیں یہاں پہ سکیما کا روٹ کا نام سب سے پہلے ایک سیمل میں ہمیں روٹ ڈیٹا دینا پڑتا ہے تو یہ روٹ ڈیٹا ہے یہ اوپننگ ٹیک ہوگا اور کلوزنگ ٹیک ہوگا یہاں پہ تو یہ منڈیٹری ہے روٹ ٹیک ہونا نام کوئی بھی آپ دیں اس کا سٹرکچر اس کا یہ ہونا چاہیے ریپورٹ ڈیٹا اوپننگ اینڈ ریپورٹ ڈیٹا کلوزنگ اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے یہاں پہ یہ ہم سٹوڈنگ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ اس ایکسل فائل میں تو میں یہاں پہ اس ریکارڈ کو سٹوڈنگ کے نام سے ہی بناتا ہوں اس کی جگہ آپ کو دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں میں نے اوپننگ ٹائگ اور کلوزنگ ٹائگ اسی طرح سے دے دیا سٹوڈنٹ سے اوپننگ اور سٹوڈنٹ سے کلوزنگ پھر میں انٹر کروں گا یہاں پہ اب آپ آئیں گے یہاں پہ یہ سٹوڈنگ کے بارے میں کیا انفرمیشن ہے یہاں پہ نیم ہے کلاس ہے رول نمبر ہے انگلیش لکریچر جانے سبجیکٹ وغیرہ وغیرہ یہ سب تو اسی طرح سے یہ ایک ایک ڈیٹا ہم یہاں پہ ڈالیں گے سٹوڈنٹ کا سب سے پہلے ہے نیم اسے کوپی کیا میں نے اور اس طرح سے میں اسے پیسٹ کر دوں گا دوسرا ڈیٹا ہے آئی گیس کلاس تو رول نمبر میں کچھ اس طرح سے دوں گا رول ہائی فن نمبر آپ ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں سپیس ہمیں کہیں نہیں دینا ہے اس کا خیال رکھیں سپیس ہمیں یہاں نہیں دینا ہے رول نمبر ہے تو یہ ایک بیسک سٹرکچر ہے ایک سکیما بنانے کا میں نے آلڈی بنا رکھا ہے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں یہ ایک سٹوڈنٹ کا میں نے یہاں پہ بنا رکھا ہے تو یہ میں یہاں پہ لاکے پیسٹ کر دوں گا تو فائنلی آپ کا یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہ ہاں ایک چیز میں بتانا بھل گیا تھا چونکہ اس میں فوٹو کا بھی ڈیٹا موجود ہے تو یہ فوٹو کا ڈیٹا آپ یہاں پہ کہیں بھی دے سکتے ہیں میں نے یہاں فرسٹ میں اس لئے دیا ہے تاکہ ریپورٹ کا جو سٹرکچر ہے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اس میں پہلے فوٹو ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ کا نام ہے تو وہ ڈیٹا میں نے ایکس ایمل میں کچھ اس طرح سے دیا ہے سٹوڈنٹ ڈیٹا کے بعد میں یہ فوٹو کا لنک اس طرح سے دیا جائے گا یہیں پہ آپ کا یہ والا میٹر آئے گا آٹومیٹکلی تو اس لئے میں نے یہاں پہ یہ آپ کو ایمین یہ ڈیٹا یہاں پہ ڈالا ہے تو یہ ایک سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہو گیا ہے میں اسے کوپی کروں گا اور یہاں پہ ایک سٹوڈنٹ کا ڈیٹا اور ڈالوں گا یہ منڈیٹری سٹیپ ہے ایکس ایمل فائل بنانے کے لئے ایکسل سے تو اس کو میں نے بنا کے اس طرح سے پھر سیف کر دینا ہے تو آلیڈی سیوڈ ہے میرے پاس اس فائل میں تو اس لئے میں اس کو سیوڈ نہیں کروں گا یہ صرف آپ کو دکھانے کے لئے میں نے بنایا اب ہم آتے ہیں ایکسل میں اب ہم نے سکیمہ بنا لیا ہے اب ہمارا کام ہے اس سکیمہ کو یہاں پہ لا کے ان چیزوں ان فیلڈز کے ساتھ میپ کرنا تو میپ کرنے کے لئے ہم یہاں پہ کلک کریں گے سورس میں جیسے ہم سورس پہ کلک کریں گے یہ ایک پینل کھلے گا سائیڈ میں یہاں پہ ایکس ایمل میپس پہ کلک کروں گا میں یہاں ایڈ کروں گا میں اور یہاں پہ آنوں گا میں اسے سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ سٹوڈنٹ سکیما کے نام سے جو میں نے بنا رکھا اسے اوپن کیا میں نے یہاں اوکے کریں گے تو آئیں یہاں دیکھیں گے آپ ریپورٹ ڈیٹا میپ آ گیا ہے اسے اوکے کیا میں نے تو یہ ڈیٹا سارا یہاں پہ آپ کو نظر آنے لگے گا اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لائکے ڈراؤپ کر دینا ہے جیسے میں ڈراؤپ کروں گا یہ آپ دیکھیں گے ٹیبل میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہ والا میٹر بولڈ ہو جائے گا آپ دیکھیں گے اچھ ایف بولڈ ہو گیا ہے میں نیم پہ کلک کروں گا یہ نیم پہ لائکے اسے چھوڑ دوں گا ڈراؤپ کرنا ہے ہمیں یہاں پہ صرف جیسے جیسے ہم ڈراؤپ کرتے رہیں گے یہ کنورٹ ہوتا رہے گا اور یہ والا حصہ بولڈ ہوتا جائے گا مطلب یہ ہم نے یہ میپ کر لیا ہے اسے میں جلدی سے میپ کر لیتا ہوں یہ میپ کر رہے ہیں ہم یہ جب آئے تو یہاں ہمیں کرنا ہے use existing format اور result میں بھی کچھ ایسا ہی آئے گا use existing format کیونکہ میں نے یہاں پہ formula لگایا ہے غالباً اس وجہ سے یہ message دے رہا ہے تو بہرحال یہ ہم نے بنا لیا ہے اور اب ہم اسے کریں گے export XML میں تو ہم یہاں جاتے ہیں developer tab میں اب یہاں پہ export کریں گے اور یہاں پہ نام ہم دیں گے چلیے student report 2024 اس نام سے ہمیں save کرنا ہے XML file میں اسے export کریں گے اور اسے ہم بند کر دیں گے آپ چاہے اسے save کر لیں میں save بھی نہیں کروں گا اسے میں نے بند کر دیا don't save یہ ہم آگے بہار اب ہم اسے open کر کے دیکھتے ہیں جو schema ہم نے بنایا ہے I mean جو XML ہم نے بنایا ہے schema کی مدد سے اسے edit with notepad کریں گے ابھی آپ دیکھیں گے سارا data میرا جو ہے populate ہو گیا اور XML file ہماری بن گئی ہے اب اس XML file کو ہم design میں import کریں گے یہ indesign open ہے میرے پاس اور ابھی آپ دیکھیں گے میں parent page میں ہوں parent page میں میں نے یہ سارا بنا رکھا ہے data پہلے سے تاکہ time ہمارا بچ جائے اور اس میں میں نے text frames بنا رکھے ہیں جس میں ہمارا data flow کرے گا اور یہ primary text frame ہے یہاں پہ arrow دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارے ایک دوسرے سے linked ہیں control وائے پریس کیا ہے میں نے تو اب یہ threading دیکھ سکتے ہیں یہ data یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں پہ آکے ختم ہو جائے گا اس کو off کرتا ہوں ابھی اس پہ میں نے paragraph style apply کر رکھا ہے report data وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں report data کے نام سے paragraph style بناوا ہے اسے edit کروں گا میں اس میں صرف یہ والا data modify کیا ہے میں نے اور یہ english کیا ہے میں نے اس کے علاوہ indent and spacing میں یہ data میں نے modify کیا ہے باقی اور کہیں کوئی changes نہیں ہے اب اس پہ click کیا میں object style میں آؤں گا تو یہاں پہ بھی دیکھیں گے report data کے نام سے object style میں نے بنایا ہے اسے بھی edit کروں گا اور آپ کو دکھاتا ہوں میں 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 صرف اس کو modify کیا ہے baseline کو fixed کیا اور 5 mm اس کو بھی دکھاؤں گا میں بعد میں تاکہ یہ میرا data flow کرے گا بہت اوپر کی طرف ہو گا تو ہم اس کے ذریعے اسے control کر سکیں اس کے علاوہ photo کے لیے میں ایک object style بنایا ہے اس میں صرف stroke ہے اور anchored object ہے اور frame fitting option ہے یہ frame fitting کا آپ دیکھیں گے اس کے اور کچھ نہیں کیا یہ پہ یہ auto fit کیا fill frame proportionally اور anchored object options میں یہ میں x relative to text frame y relative to baseline اور یہ جب میں نے style بنایا تھا یہ تو میرا photo اس location پتا اس لیے یہ موڈیفائے کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم بعد میں کر لیں گے میں cancel کر کر نہیں کر جاتا ہوں تو یہ basic structure ہے اس کا اب میں آؤں گا یہاں پہ page number one میں اور اب ہم یہاں پہ آئیں گے windows اور utilities اور tags اسے open کرنا ہے اور ہمیں جانا ہے view میں structure اب جاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ root لکھا ہوا ہے یہ root element ہے ہمارا یہاں سے شروع ہو گا سارا matter میں اس پہ click کروں گا import xml کروں گا student report two thousand twenty four xml جو ہم نے بنایا تھا یہ وہ ہے excel کے ذریعے اب اس open کریں گے جیسے open کریں گے window آپ کے پاس نظر آئے گی یہ mode ایسے ہی رہنے دینا ہے ہمیں اور یہ جتنا بھی check box ہے یہاں پہ سب کو un-tick کر دینا ہے اور پھر ہمیں کرنا ہے ok جیسے ہم نے ok کیا جو default root element تبدیل ہو گیا اس میں click کر ہوں یہاں پہ ایرو کرنا ہے ایک جو ہے data اس چھو دی اور میں یہاں کر دوں گا delete یہ میرا data delete ہو گیا صرف ایک student کا data یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہے module اب مجھے کرنا یہ collapse کر کے page number one میں ہوں میں یہ میرا primary text frame ہے اور یہ سب ایک دوسرے سے linked ہے drag and drop کروں گا یہاں پہ لائے میں نے اس drop کیا تو یہ data میرا populate ہو گیا اب اس کے بعد کا step جو ہے وہ data cleaning کا step ہے تو اب ہم data cleaning کے step میں enter کرتے ہیں تو یہ میں نے text frame select کیا اور یہ پہ میں click کروں گا اس text frame میں اور میں اب جاؤں گا edit میں اور یہاں سے میں select کروں گا edit in story editor تو ابھی آپ دیکھیں گے کچھ اس طرح سے نظر آ رہا data میرا میں control alt اور i press کروں گا تاکہ invisible مجھے نظر آنے لگے میں select all کیا اور left to right کروں گا اور جتنا بھی space جو ہے اسے delete کرنا مجھے یہ ضرور ہی ہے کیونکہ xml اور indesign کا یہ مسئلہ ہے کہ space properly treat نہیں کرتا ہے indesign اسے میں delete کروں گا ابھی آپ دیکھیں گے students اوپر کوئی data نہیں ہے کوئی space نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں گے encored object ہے اسے delete کر کے مجھے یہاں تک لانا ہے اس کے علاوہ باقی جتنا بھی data آپ دیکھ رہے ہیں سب اپنی individual line میں رہے گا یہ space بھی مجھے ہٹانا ہے اور یہ سب مجھے delete کرنا ہے ایک ایک کر کے یہ ہمارا data cleaning یہ ہمارے پاس کام ابھی باقی ہے اسے میں بند کروں گا ایک بار یہاں دیکھ لیتے ہیں promotion granted میرا remarks تھا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس panel پہ tags کے panel پہ چونکہ میں نے یہاں پہ ایک style بنایا تھا report data تو میں ابھی آپ دکھاتا ہوں map tags to styles میں اگر ہم نے ہر subject کے لیے اس کے نام سے اگر ہم paragraph style بناتے اور map by name کرتے تو وہ automatically tag ہو جاتا بٹ چونکہ میں نے ایک paragraph بنایا تو اسے میں manually سب کو map کروں گا اس tag کے ساتھ اور یہاں پہ دو تین tags ایسے ہیں جسے ہمیں ignore کرنا پڑے گا آپ کو بتاتا رہوں بتاؤں گا بھی آگے کون سا ہے maths ہو گیا moral science report percentage photo data ہمیں ignore کرنا ہے کیونکہ photo میں text کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اور photo ہمارا object style سے link کرنا ہے اس لیے ہمیں یہاں پہ کچھ کرنا نہیں ہے اس میں remarks ہمیں کرنا ہو گا report data ہم اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ report data جو سٹوڈنٹ جو ہے یہاں پہ دیکھیں گے سٹوڈنٹ کے نام سے یہ record میرا شروع ہو رہا ہے اس لیے ignore کریں گے ہمیں سے باقی جتنا ہے سب میں لگا دینا جہاں جہاں text میرا play آئے گا وہاں پہ سب جگہ یہ لگا دینا report data اب اسے کروں گا میں ok data میرا یہاں پہ سب آ گیا میں اس پہ click کروں گا اور object style یہاں پہ photo کا apply کروں گا تو چونکہ میں نے یہ پہ photo رکھ کے assign کیا تھا اس کو تو co-ordinates automatically لے لئے ہیں میں اس ابھی w press کروں ابھی آپ دیکھیں گے یہ میری report card بن کے تیار ہو گئی ہے یہ تک بڑی ابھی صرف ایک record ہے اور یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت نچھا اوپر کی طرف میں اس لئے میں نے object style بنایا تھا اسے edit کروں گا میں preview on ہے میرا اور میں آؤں گا base line options میں اور اس کو میں یہاں سے modify کروں گا یہ نیچے اس لئے آرہا ہے کیونکہ وہ text frame کے ساتھ connected ہے یہ نیچے آنا نہیں چاہیے تو یہ بڑا matter نہیں ہے یہ ہمارے ایک record آگیا ہے page number میں جائیں گے ہم یہ normal page میں ہے اور page number two میں آپ دیکھیں گے کچھ data نہیں ہے پیج number one میں دوبارہ آنا ہے ایک data ہمارا perfectly آگیا data clean ہو گیا اب ہمیں دوبارہ یہاں سے اسی same xml file کو import کرنا ہے جو ہم نے یہاں بنایا تھا اس ok کیا ہم نے click کر کے open کیا ہم نے اور یہاں پہ اب ہمیں کرنا ہے create link clone repeating elements اور import یہ contents of white space ان elements تو یہ ہمیں یہ چار entry کو tick کر کے ok کر دینا ہے ideally اب data آ جانا چاہیے اب آپ دیکھیں گے data آ گیا ہے مگر ایک problem یہاں نظر آ رہا ہے مجھے وہ یہ stack کو پہلے میں بند کرتا ہوں یہاں پہ میرا data record ختم ہوا اس کے بعد فوراں یہاں سے میرا دوسرا data شروع ہو گیا تو ہمیں اس کے لئے کرنا یہ ہو گا report data میں جانا ہے edit کرنا ہے اور یہاں پہ keep options میں جاؤں گا میں اور اسے کروں گا in next frame یا next page in next frame زیادہ better کام کر گا یہاں تو یہ اب آپ دیکھیں گے میرا دوسرا record آگیا اس میں w press کرتا ہوں یہ میرا دوسرا record آگیا اس ی طرح سے سارا record میرا یہاں پر آگیا fail promotion denied آپ دیکھیں گے یہاں پہ اس طرح سے یہ properly اکدم xml کے ذریعے یہاں پہ data آجائے پرس کریں report میں کوئی mistake آگئی اور یہاں پہ اب کچھ edit کرنا ہے آپ کو یہ انوب شرمہ نہیں ہونا چاہیے تو کچھ اور نام ہونا چاہیے یہ نام میں mistake آگئی تو ہم کیا کریں گے اب ہم اس xml file میں جائیں گے اس edit کریں گے اور انوب شرمہ کا data یہاں سے نکال گے roll number 1293 یہاں پہ آپ دیکھیں گلتیسا انوب شرمہ آگیا اس کا نام ہونا چاہیے تھا راکش شرمہ تو یہ xml file ہم نے save کری یہاں پہ میں یہاں آؤں گا دوبارہ ابھی اسے میں ڈبلو کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں گے انوب شرمہ ہی دکھا رہا ہے تو ہمیں یہاں جانا ہے windows میں اور یہ links کا panel کھول نا ہے یہاں پہ دیکھیں گے xml file میں exclamation mark دکھا رہا ہے اس پہ click کریں یہاں سے refresh کریں گے آپ تو یہ دیکھیں گے راکش شرمہ یہاں سے ہو جائے گا ان سارے files کو export کرنا ہے file export اور ہمیں یہ کرنا ہے for school اس open کرتے ہیں اس کو create کی ہے اور اس سے ہم کریں جے پی جی میں یہ ہی آپ کا goal تھا کہ school والوں کو یہ جے پی جی فارمیٹ میں دینا ہے سف اگر کچھ بھی لگا سکتے ہیں پیج نمبر یا کچھ بھی مگر اس سے ہمارا کام بنے گا نہیں اس کے لیے اسے export کرتا ہوں export کرتے ہیں اب دیکھیں کیا data آیا for school میں آپ دیکھیں گے سارا data میرا prepare ہو گیا اس سارا data میرا آگیا ہے اب میرے پاس پاتے نہیں utility ہے کے نہیں میں اسے کروں میں select right click کرتے ہیں یہ bulkary name here utility free ہے اب internet سے download کر سکتے بلک name here اس پہ click کیا میں نے اب مجھے اسے roll number کے حساب سے save کرنا ہے تو یہ ایک بہت بڑی سی window کھلے گی جس میں بہت سار text boxes ہوں گے initially تو دیکھ کے اس کو گھور ات ہو گی اتنا سارا data ہمیں enter کر نا بڑا ایسا کچھ نہیں ہے یہ ہمارا پرانا نام ہے یہ ہمارا new name ہے میں یہاں پہ جاؤں گا display options میں کسی ایک جگہ ہے دیکھتے ہیں کہاں ہے sorting میں جانا ہے یہ logical sorting رکھ ہے میں اس کا دھیان رکھنا ہے یہ logical sorting ہو نا چاہیے یہ logical sorting ہے already اور اب ہمیں کرنا ہے اس کو roll number کے حساب سے ہی save کرنا ہے تو میں یہ رہا دیکھیں name name ہمیں کیا کرنا ہے remove کر دینا تو آپ دیکھیں گے یہ name سارا غائب ہو گیا یہ case یہ upper case lower case یہ یہ دے سکتے ہیں یہ اس کے لیے ہے file کے نام کے لیے یہ دوسرا option اب ہمیں آنا ہے یہاں پہ سیدھا numbering میں mode ہمیں کیا کرنا prefix لگانا ہے تو جیسے ہم نے prefix لگایا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے automatically یہ data شروع ہو گیا کیونکہ start at one لکھا ہے میں کروں گا 1291 تو یہ آپ دیکھیں گے file ساری rename ہو گئی roll number کے حساب سے اور اب مجھے اسے کر دینا ہے rename جیسے میں rename کروں گا یہ آپ سے دوبارہ پوچھے گا آپ اسے ok کر دینا ہے تو ok کر دیں آپ یہاں پہ rename ہو گئی last wallet data blank ہے اسے ہم delete کر دیتے ہیں باقی آپ دیکھیں گے rename ہو گیا ہے سارا اور یہ data آپ جو ہے school کو دے سکتے ہیں چاہے آپ pdf میں save کریں چاہے jpg میں save کریں یہ جیسا آپ کو requirement آپ کر سکتے ہیں ان ڈیزائن سے اس کے بعد bulk rename آپ اس utility کے ساتھ کر سکتے ہیں تو جناب یہ تھا طریقہ xml کو use کر میں کا ان ڈیزائن کے ساتھ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آج کے لئے بس اتنی ہے آپ سے جلدی ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں کسی دوسری ٹوپک کے ساتھ